اسلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آج ہم آپ دوستو کے لیے سپیشل ٹاپک لے کے آئے ہیں قجور کے بزنس کے حوالے سے دوستو قجور کا بزنس ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ بارہ ماں چلنے والا بزنس ہے کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارک بھی ہے قجور کھانا اور جو ایسے بھی یہ مسئلہ غزائیت سے بھرا چیز ہے اور یہ اب دیکھ سکتے ہوں ہر جگہ پہ بکتا جاتا ہے سو دوستو آج کا جو انہیں سپیشل ٹاپک یہ ہے کہ آپ دوست کس طرح قجور کا بزنس کر کے لاکور پے کما سکتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف دو مہینے کے اندر اندر دوستو آپ کو دوستوں کو کرنا کیا ہے کہ آپ دوست سب سے پہلے آپ پورے اپنا جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے اس کنٹری کے حساب سے میں بتا رہا ہوں جیسے ہمارا کنٹری پاکستان ہے تو ہم پاکستان کے والے سے آپ کو بتاؤں گا جو جو دوست کا جس کنٹری سے جس ملک سے تعلق آتا ہے وہ اسی ملک سے اسی سٹویشن سے اس طرح جو ہے کام کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دو مینے کے اندر اندر جو بہت سارے پیسے کما لے گا اور پروفر مارجن آدھے سے زیادہ ہوگا دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے کنٹری کے مارکیٹ کو میں جو مارکیٹ ہیں اس پہ سرچ کرنا ہے کہ بھائی کہاں پہ ہمیں کجور سستہ مل جائے گا اور کہاں پہ کجور کے جو ہے نا وہ صرف پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پیداوار زیادہ مل جائے گا مثلا سستے میں تو آپ دیکھیں اور پاکستان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کہاں کہاں پاکستان مل جائے گا تو میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے پاکستان میں پورے پاکستان سب سے پہلے آپ کو کجور جو ہے نا کجور آپ کو سکر میں سستہ مل جائے گا سکر لالکانہ یہ نوشروف روز جو نا ہیدر آباد یہاں پہ ایس ایری میں آپ کو سستہ مل جائے گا تو ایسے تو پورے پاکستان میں آپ کو ہر جگہ پر سستہ مل جائے گا اور ملتان کا منڈی بھی بڑا منڈی ہے آپ کو مل جائے گا سستہ میں اور کیونکہ فیصل آباد کا میں آپ دوستوں کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہاں پہ منڈی مشغل کافی بڑا ہے لیکن یہ کہ وہاں پہ ریٹ بھی بڑے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یا تو سکر والے سیٹ پہ جو دوست نزدی کی ہیں وہ دیکھیں یا آپ کو جو ہے نا پنجگور پہ جانا ہے پنجگور بلوچستان پنجگور پہ جائیں وہاں پہ بھی جانا آپ کو کجور سستہ مل جائے گا پنجگور بلوچستان کا دلائے وہاں پہ جو بڑی منڈیاں لگتے ہیں وہاں پہ بھی اور اس کے علاوہ آپ کو سکر اور تیسے نمبر پہ آپ کو بتا رہا ہوں ملتان یہ تیونوں جگاؤں پہ آپ جوانٹ جا سکتے ہیں اور اپنے خجور مثال کے ادھر سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ مارکٹ جا کے وزٹ کرنا ہے پھر جو انڈا کنا ہے کاؤنٹسی خجور کا کیا ریٹ آئے سارو کا ریٹ چیک کر کے اس حساب سے آپ پرچیز کر کے اپنے گاؤں ادھیات شہر جدھر بھی آپ کو لے کی جانا ہے صرف ایک مہینے پہلے لے کی جائیں بھی ابھی سے کیونکہ دو مہینے کے بعد اور رحمدان مبارک آ رہا ہے اس پہ جوانا کجور کافی مہنگا ہوگا کافی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ کسی کجور کا پچاس رپے کلو ہے تو اسی ٹیم اس کا کلو ہو جائے گا سو رپے کا اور جس کا سو ابھی سو ہے تو وہ ہی کجور رہا جائے گا دو سو کا تو اس طرح کا جوانا پورا پچاس سے پچاس پٹ زندہ ہے اس کا جوانا پروفٹ مار جانا جائے گا تو آپ دوستوں کو جتنا آپ پرچیز کر سکتا ہے کوئی سو مان دو سو مان ہزار مان پانچ ہزار مان دس ہزار مان جتنا بھی آپ پرچیز کر سکتے ہو پرچیز کر کے اپنے جگہ پر رکھیں اور اس کے علاوہ جوانا اس کو اتنے میں رکھیں کہ دو مہینے ڈیٹ کے بعد پھر اس کو نکال کے جوانا آپ مارکٹنگ کریں روزے سے پندرہ بیس دن پہلے کیونکہ پندرہ بیس دن پہلے سے جوانا آپ شروع کریں گے تو فسٹ رمضہ رموار ایک تک آپ کا سارا قجور جوانا جو بھی ہیں وہ بک چکے ہوں گے تو آپ کو کافی پروفٹ مارجین بھی آس آ گیا ہوگا دوستو اس طرح کرنے کے جوانا آپ ماشاء اللہ اور بھی اس کے علاوہ جوانا آپ جیسے کے چانوال کا سیزن ہے بھی تو آپ جوانا چانوال برانسپتی جوان جو بھی آپ اٹھا رہے ہو اس کے پر پروفٹ مارجین ہے اور بہت سارے اس طرح کے چیزیں سرکابی سے وہ شروع ہیں اس پر کر سکتے ہو اور اسپیشلی ایک ویڈیو ہم ٹرمانٹر کے حساب سے بنائیں گے ٹرمانٹر جو پاکستان میں بہت سارا پیداوار اس کے ہوتے ہیں بلوچستان میں اور پنجاب میں حضر آباد میں ہر جگہ پہ کے پی کے میں تو اس حساب سے میں دوستو کو ساتھ بتا دوں گا اور تب تک دوستو جہاں رہے خوش رہے اللہ خوش رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی